جاستری دیکھ رہے تو سیم اے کے پی سنگھ تو دا پائنٹ ویٹاڑا سب دا سواگت کرتا ہے سکھ پائی چارے اگے ایک وڈی چرچہ ایک وڈی بیعت شیڑ دیتی گئی ہے کہ سکھ پروار ہے جیڑے انہوں نے پائن پائن بچے ہونے چاہیے دے پائن پائن بچے پیدا کرنے والی صلاح دم دمی ٹک سال دے موکھی ہرنام سنگھ خالصہ ہرانے دیتی ہے تے اس تو پہلا بھی یہ صلاح چکی ہے پہلی بار نہیں آئی پر یہ صلاح یہ چرچہ مڑکیوں شڑی ہے بہت سارے سوال ہے سکھ پائی چارہ اس صلاح دے ہوتے اس چرچہ دے بچ آپ نے ہی مجودگی کس طریقے نہ درج کر رہا ہوگا جنہیں سکھ تیرا او کیس ہوئی دیاں پہ یا نے بہت سارے سوال ساڑے اکید انہوں نے سوالا جواب نہیں لیا اس کی پینل بھی صدیہ تے بڑا سوال ہی پوچھاں کے پانچ پانچ بچیاں نال کی بچن بھی سکھ دمدروی ٹک سال دے مخی کی کیارے نے تے ایزی پی سی دے آگو کی کیارے پہلا سن لیے بچے پانچ پانچ پیدا ہونے چاہی دے تو دیکھر آمیچ میری گلنوں بار بار سن لیا کرو دوکھ دائیک گلہ انہوں نے سمیت چھتے کروں گے پشتاؤں گے تو اڈتو سمی جانگے میں ننوں دے دو میں ٹک سال چھ رکھوں ملے سوال ہاں ملے سوال ہاں میں پڑا ہوں گا بھی گرمت دے بھدوان بھی بڑا ہوں دنیا پہر دیشاں پہ دیشاں میں چھ بھی انہوں نے سنوان ہوئے گا انہوں نے پانچ دی سیوہ کر لی پیٹوں گا دو گلت خیال کر دو اپنے من ایک تا ایک ایک بچے تاک سیمت نہ رہوں میں تو انہوں دردناک بھی انتی کرنا آج پنجاب دی بسوں پنجاب بنجا بنجا ہسی ہیں پنجاب پرسنٹ بار لے آگے انہوں نے سالہ چاہ سی کٹ گنتی ویچ ہو جانا تے انہوں نے تو کٹ کھایا کرنگے ہسی پہ روڑ گنتی ویدہ ہو ایک ایک پروار ویچ پانچ پانچ پچنگی پیدا کرو انہوں نے ایک گلت کئی ہے کہ بچے وقت پیدا کرو جب تسی نہیں سبال سکتے تاں تسی میرے کو اشار دیو تو ایک گلت جڑی ہے اس تو پہلے آنس کالتک صاحب دے سنگ صاحبان ہور بھی جڑی ہیں تار مکل چیتاں ایک گلت کہہ چکی ہیں لیکن فکر مندی جار کر چکی ہیں سو ایس دا جڑا اسی ہی ڈڑکا ڈڑکا سمرتن کر دیا تو ہمیں کی دا رات جلی دا تا بچے دی وہ تا گروڑیں دیڑی ہیں پر تو آڈے مندے اندر ایک اس طرح دی برتی ہونی چاہی دیا کہ اس ہی اپنی قوم دا ودہ کرنا کیونکہ اس قوم نے جو دنیا تے سیوامہ کیتیا نے گروہ صاحب دی بکشت صاحب کا وہ سیوامہ بہت کنا وڈیاں نے بڑا سوال اسی ہے پچھاں کے دم دمیٹر سال دے مخی ولو پائنٹ پائن بچے پیدا کرنے بڑی صلاح سیکھ پائی چاری نو کینی پرماؤنا ایسے سوال تے چرچاو گیڈا پینل ساڈے نالا تارک فرار رہے تو اس طبار ڈبیٹ اوپن ہو جا گیا گیانی کیول سنگھ سابکا جہدار نے تکشیری دم دمہ صاحب تے بہت ہی سنمانت شکشیت نے پنت تھی گیانی کیول سنگھ ہرہ نے وقت کر دیا توڑا بہت تانوال سر توسی وقت کر دیا سر ساڈے لی گرتیس سنگھ آئی ایس انہیں پانتی چولی ویچ بہت ساریاں کتاب باں تے اوز دے نال نال بہت ساریاں سلاحاں ہوئی دیتی ہیں تے گرتیس سنگھ آئی ایس ہرہ دائت ہونہ بڑا لاسپی ہے سیکھ بودھی جی بینے گرتیس سنگھ جی توڑا بہت سواگتا سن گرچان سنگھ گریبال ایس جی پی سی دے بہت سینئر آگو نے تے گریبال صاحب لمحے سمیتوں جڑیاں سکھ پرمپرامانے تے سکھ سرگرمیاں انہوں نے بچ وہ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں گریبال صاحب توڑا بہت سواگتا سر ڈاٹر دلیر سے ملتا نہیں یہ لمحے سمیتوں سیس واما دے بچے انہیں اپنی کارج کیتے تھے لمحے نا تے اربیہ تھے انہیں پاپولیشن تے بہت سارے آرٹیکلز ہوئی لکھیا تے سمیں سمیں تے ان آرٹیکلز تا ذکر بھی ہوندہ ایسے کہ ڈاٹر دلیر سے ملتانی صاحب نال نے صاحب کا ریٹائر سیبل سرجن نے صاحب کا سیبل سرجن ملتانی صاحب توڑا بہت سواگت ہے سر جہدر صاحب تو ارطوں کا آغاز کروں گا جہدر صاحب اے صلاح دا تُس ہی سواگت کر دے ہو صاحب تو پہلا بھائی گو جی کا خالصہ بھائی گو جی کی فتح بھائی گو خالصہ بھائی گو فتح جی سیکھن بھی جو یہ گواہی ہے وہ گرو جی کر دینا پھر ساڑے ساتھ گرو شیری گرو گران سیب جی ہن اور پہلے جامے تو لے کے دسمیں جامے تک تانتن گرنان پادشاہ جی دے پورا اتحاس ساڑے کو ساڑ پر سمڑے پیا ہویا ہے جہدو میں سنگھ اپنے اپنے تیار کرنا ہے جس ہی شبج گرو دے گروانی دے ادین دوارہ اس دے گیان دوارہ اس ہی اپنے اندر لے سمجھ ہے سوچ ہے چیتنا ہے انہوں اسی پیدا کرنا ہے یہ ساڑے لے گروانی لا گیان کہندہ ہے کہ گروانی اس جگ میں چانن کرم بسے من آئے جہدو گروانی دے ادین چوچاں آپاں جاندے ہاں تو اٹھے ساڑے لے گریس ترمدی جو مہانتا ہے اوڈا لے ایک بہت بہت خوبی ساڑے گروسہ بات جی نے کیتا ہے اوڈے لے چھے ایک اوڈا ارہانی پاک ہے ایک سماج کے سنساک پاک ہے کیسے ہی سماج کی جندگی کے میں جونی ہے یہ سب تو بہتر جندگی جون دیل سکھیا ہے گریس تھی کو ہی ہو سکتی ہے گریس تھی تو بعد در نہ سماج میں سمجھ سکتا ہے نہ سمجھ دیئے دشواریاں دے سامنے کھڑا ہو کے اس لئے ساڑے جو پردرتی مار گئے ہیں پہلے گلتے سامنو کچھ بھی کہیں تو پہلا سامنو اپنے گروسہ باندے گیاں ادینو دے آپنے اپنے رکھنا چاہیے ہیں گردیو جی سمسار بچ کترہ دا منوکھ دینا چاہیے ہیں گروبانی بچے بھی نہیں ہے کنے بچے پیدا کیتے جان کنے ساڑی اولاد ہونی چاہیے ہیں کترہ دے پاک نہیں ہے بچے پیدا کیتے ہیں اچھے یہ بچے ملدے نے جے کل پوتنا گیان بیچاری بدوا کسنا پئی میں تاری یہ بچے سے ملدے نے جن ہر ہرتے نام نہ بھسےو تینماد کیجے ہر بن جا جدوں سے ہی جو سامنے گال کیتے ہیں کہ ساڑے سامنے سامنے اتنا بھی بیان جڑی نہیں اوہ کال تک صاحب تو اوندے نے اسے کا اپنے بچے جڑیاں وہ ود پیدا کرنے کی بیان کیوں اوندے یہ بڑا گمبیر پاک ہے کہ تو ایسے ہینپاں اونہ بچہ کہ تو سکھ جیوان دی جڑی ساڑی گون مانتا ہے اسے ان سمجھل تو پشیات گئے ہاں کہ تو ہاتھ دے وچہ اسے جدو اپنے گروہ دے تپ تیجے بارے پڑھ دے ہاں تو اڈے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تین جہجر صاحب تو اسے کیا کہ روحانی سماجک اے پاک ہون دے بانی دے بیچے ایک تو اسے کیا بھی کہتے ہیں ایسے ہینپاں اونہ دے شکار تا نہیں ہوگی سارے کہ چوتھا پاک ہے اندھا کوئی سیاسی پاک تا نہیں ہے گا نہیں میں نے منداری سیاسی پاک تا جیر جیر ہے کہ سیاست نال کے ساڑے گروہ اندھا بھی سبند رہے ہیں انہیں نے اپنے جو سکھن تیار کیتا ہے انہوں نے سچیار منوک دے تورتے تیار کیتا ہے کہ ہو جہاں منوک بن کے سماجدے جیوے جہاں سماجدے اندر اکا درش بھی پنکا نوابے کہ لوکیں آپ پڑے آپ اوڈے والے پاسے بے کے گرنان کے دے گیاں مارگ دے انہیں آئی بن سانوں اجیر جیورت ہے میرے بچار مطابق گروبانی دے سید مطابق اتنا دے بیان دے اندھی چھانتے سانوں سنسار نوں گرنان کے دی بارے دسنا پہ گا گروبانی بارے دسنا پہ گا سنسار گرنان کے دی بارے دے مارگ دے ترکن ترلی تیار ہوئے گا اسیں جنہیں کوئی تیرنی باننا تڑانی باننا نفت لی جنہیں جانا جیتھے کہتے اسی آج پہنچ گئے ہوئے ہیں جا پہنچ دے جا رہے ہیں یہ کیوں تے کے میں بڑے بڑے سوال نے ایک ایک سوال دا جواز ہے دو جہجر صاحب میں تو روکنا نہیں چون دے گا تو ساڑ کو بڑی ڈیٹیل دے وچ گلہ کہنو ہے گی جہجر صاحب تو سی اسنوں اسدھے طور تے اس بیاندہ سمرتھن نہیں کر رہے نہیں میں تو گروبانی دے اس گیان تکھڑا جی تو سنوں گروبانی سے دین دی ہے کہ آسے دین دی ہے ساڑھے گوٹس ہے باہر نے دساں جامعے ہو جی کتے بھی یہ نہیں کہیا کہ تو سی انہیں بچے پیدا کرو انہیں بچے دے پچے اس لی پیدا کرنے ہیں یہ بچے انہیں بچے کرنے گے یہ گلہ ہم اسے کچھ بھی کہیں تو کنے میں سکھ فرنانک جی دا ہاں گروبانی صاحب دا ہاں سامین فرنانک سچے پاچھل بھی چار تاروں کے راکے دیکھنا چاہیے دے ساڑھے اندر اسے نا کو بہری نا ہی بھگانا دے کرنے والے ہیں ساڑھے من میں جیسے دب دے کیوں جا رہے ہیں میں پاہی تمہ جیسے بیان دیتا جا رہے ہیں میں چھوڑا ہے وقفہ لے کے باقی بھی معنی کول جاؤں گا اس وشے نے بہت کم بھی اتنا وچارن جرورت ہے کیا ہے اس وشے دے وچالے کئی لوگ کے ہو جیوے جڑے اس وشے دے مجاک بھی ڈھوڈے پہیا ہے اے مجاک ڈھوڈا لا وشہ نہیں ہے گا بہت کم بھی اتنا وچارن جرورت ہے کیا ہے اے بیان اے سمبودن کیوں وار وار ساڑھے سامنے رکھے جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں میں نے توڑا پہلا ٹیک چاہید ہے گریوال صاحب گریوال صاحب گنتی بتا کے سار کی ہو جو گا سر کی اسی حال کاٹ لہاں گا سر جو گریوال صاحب گناہ 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 تو اس طرح نہیں کرے دس دا جانو سایڈ وہ جانو سایڈ اس طرح دینے جڑے ساڑے دے پھاوی ہو رہے ہیں جڑے ساڑے دور دے پھر ہو رہے ہیں یہ ساڑے دور جیئے گل کہنا کہ جڑا سکھ پروارا ہو اور مدھا ہو رہے ہیں کہ میں نے لائدہ بھی ہے کہ کوئی گال نہیں ہے کوئی سے بھی بھی ہے تو اسے سیاڑے پتے نو گال کہی ہے وہ بھی ہے یہ سیس دندہ کی میں باپس آجوں گا درکو گرتیسین جی تو ہی تب پندرابڑا ہرنا دے بڑے نیڈے رہے ہو تے ٹکسال دا بہت وڈا اتحاس ہے سر جی اسی ٹکسال نو پڑھانگے اندے بار ریسرچ کرانگے سنو بہت کوشی جاو سکھنو مل دیگا گے گرتیسین جی سر تو اڈائن تے پہلا ٹیک کی ہے سر دیکھو جی میں گینی جی نے گل جڑی گال کی تی میں اس دن سہم ہوتاں تیڑا یہ سکھ پانت ہے اس نے کدے نمبرز دے اٹھے گال نہیں کی تی تیڑی سنسار دے ویچ پوزیشن بڑی ہے سکھی دی وہ اپنے گوڑا کر کے ہے اور جی تو سی گوڑ چھڑ دے ہوگے تے نمبر چاہے ٹھوڑا کنہ ہی ہوگے جنہاں شودر کہن دے ہیں جنہاں دوسرے لوگ کہن دے ہیں اسی پرسنٹ ہنگے ہندوستان دے ویچ تے پانچ ہزار سال تو جوتھیاں ہی کھا رہے ہیں کدے کسی نے اتحیاس بنایا جس وڑے اپنے اسی کے ایک سٹیڈی کیتی سٹیڈی آف ہنسٹری دنیا دے مشہور کتاب ہے دوسرے والیوم دے ویچ انہاں نے کبیر ازم سکھ ازم دونہ نو کٹھے کیتا ہویا بریکر دے ویچ پایا ہویا ہے کبیر دے چہلے آج سنسار دے ویچ لکھا آنگے سکھا آنگے سکھا آنگے بہت جیدہ کلتی ہے انہاں دی بڑا چنگا کام کر رہے ہیں اسی کسی نو پندھانی بڑے پرے لوگ آنگے لیکن او کسی اتحیاس دے ویچ کدھے انہاں دا نہاں ہوندہ ہے کدھے ازم سن دے انہاں کدھے کوئی انہاں نے منفتہ دی پلائی دے ایسے کام کیتے ہیں جس طرح دے کے سکھاں نے کوورٹ دے دوران کیتے ہیں سو گالے ہیں گی کہ اسی گنتی دے اوٹے نہیں ڈیپینڈنٹ جڑی ایک گیانی جی نے گنتی دے گال ہو رہی ہے گرتے سنی جڑی توسی کہ رہے گنتی ہوتے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ گھنا دے گال کرنا چونے ہی گرتے سنی وہ کہنے دے ابھی اسی پنجابے چی کاٹ گنتی ہو جام آگے انہاں نے ایک حقشہ بھی چیتایا ایس نے کارن ہنگی ایس دا کارن اکتا گریباز صاحب نے کہتا ہے کہ جی ساڑھی بار بار نسل کشی ہو رہی ہے ساڑھا کارن ہو رہی ہے میں ایک کہنے دے پچی ہزار لاشاں پچی ہزار تا سی انویسٹیگیٹ کر دے نہیں ہے کہ میرے کار دے وچے جڑی ایک سی پی ڈی پی بڑھی سی گی اوستوں علاوہ تیرا اندازہ اے اور لوکان دا عام جنہ نے دیکھیا ہے سارا کچھ اندازہ لاؤن دے اندازہ اگر پانچ لاکھ لوکان دا کانگیتا گیا ہے انہاں سمیان دے وچے تسی کی سمجھ دے ہو بھی ایک ممولی گال ہے لکھا لوکانوں سے خون کے بدل کر کے مارتا جاویں تسی کی سمجھ دے ہو بھی ایک سکھان دی پوبولیشن وقت نہیں جائے گی جڑے انہاں دے جڑے اس دے کاران انہاں دے وچے جانا چاہیدہ سی بابا جی ساڈی قوم دے بڑے صدکار یوگ لیڈر ہمیں گے بابا کمہ انہوں نے دیکھنا چاہیدہ ہے کہ جے ساڈی گلتی کٹ رہی ہے تو کس کر کے گلت کٹ رہی ہے اہلی کال دا اے بھی سمجھ یہ نہیں پتا ہم دا سکھنوں بھی آج باہر نکلے ہیں پاکبان کے دے موڑکے آئے گا کہ نہیں کننے لوگ کننے آدھے قدل ہو رہے ہیں بار بار تسی دیکھ رہے ہو بار لے پاس دوسرے ملکوں دے وچے بھی ہون کوئی ساڈا سیفٹی بودی نہیں رہی یہ بھی آج دے بیان بھی تسی دیکھ رہے ہیں انہاں سارے لیڈر ساہب آن دے ہون گال اے ہے کہ جیڑا سکھ پانتا ہے اس کے بارے بابا اپنے سی کے سروبتہ سپلا انہاں نے میمہ پرکاش گرانت لکھیا او دے وچے لکھ دینے کہ ایسا پانتا سدگو رچا تھگل جگت حران بین سار بین راج پوم بڑا بڑے بنے بین بڑے بڑے مہان بینہ راج پومتوں اے بہت راجے بن دینا کہ بینہ عدوی تو کسے تو اے مہان ہو جان دینا اے ساڑی سیوہ ہے اسی اسی سنسار دے وچ چاکے کی کرنا ہے اسی سنسار دے وچ جو پرماتمہ سب دفرک پالک کا اسی اوستہ رول ادا کرنا ہے کیونکہ اسی تو سی وی گرتے سنگھ جی تو سی وی سر اس سلا نو مننن لی تیار نہیں ہے گے میں مننن لی تیار بھی ہوا تھا پہلا اے اس دے وچ ایک اور چیز ہندی ہے بچے ہوا دے وچ پیدا نہیں ہندے بیمیاں نے پیدا کرنے نہ آگے سنسار دے وچے رون جڑی چل رہی ہے ڈوٹ سا بیٹھے انہیں دسن گے کہ میڈیکلی ہے کس طرح نہیں سلا ہے گی لیکن ویسے بھی جڑی سنسار دے وچ یورپ دے وچے امریکہ دے وچے اور جگہ دے اس کے ساڑھے پیجاب دے وچے رون چل رہی ہے انہیں بچے پیدا کرنے والے کوئی لڑکی تیار نہیں ہوئے گی اور اس جے اس طرح دے بچے پیدا ہوں گے انہیں کس بہت کمبیر سوال ہے کتے سنسار دا بہت سیریس سوال ہے سار میں ڈاکٹر ساں تو پوچھنا ہے اس سوال سار ملتانی صاحب میڈیکل سائنس کی کہن دی ہے سر اس سلا دوتے سب تو پہلا پہاں کپسنگ جی توانو تے سارے ہی سکاریوگ کو پہلے سارے انو ساسٹکا دوں جے ساسٹکا دوں جدوں کپسنگ جی میں کانسٹکٹ کریں گا جدوں اسی فیملی پلیننگ پروگرام دیڑا ہے گا ہے وہ سکار چلا دیا ہے جو میں آپ سینٹر گورنمنٹ کہیں گے جا سٹیٹ گورنمنٹ کہیں گے سو دے وکھرے وکھرے سٹیپس دیڑے ہیں گے نے وہ مننے جاندے ہیں کہ فیملی گڑی ہے گیا وہ کنڈی ہوڑی چاہی دی ہے کس طرح دی ہوڑی چاہی دی ہے کدوں تے کیویں یہ سارے سوال نے گڑی سب تو پہلا جدوں اسی جاپ دی ایم ساری کہ میں نوے گل ریپیٹ کرنے پہرے ہیں کیونکہ جدوں بھی ہی سی فیلڈ دے وچ جاندے سی تے فیملی پلیننگ پروگرام نو پرموٹ کردے سی اس ٹائم دے تے ایک گلہ سامنے آدیا سی کہ کون کونو پیمین لیڈرز نے جنہاں وہ سی جا کے ملیے تے او ساڑی گل نو اگے تک بدا سکا کہ بچے کاٹو ہونے چاہی دی اور اوڈے چاہ اے پچھے کافی بری میرے میں لوں لکھیا بھی گیا جدوں بھی یہ ورڈ پپولیشن ڈے ہوندہ ہے کہ بردی یا بادی جڑی ہے گیا او کھا جاندی ہے ساری ترکی اے ٹائٹل رہا ہے ہمیشہ اس لیے کئی سالہ دورے ہے جتے جتے میں نو موقع ملدہ سکا اپنی سروس دے دران اونویں سروس تو بعد بھی کیونکہ ساڑیاں اینجیو چل دیا نے تے اوڈے جدوں کے تے کسی بھی پینڈ یا شہر دے وچھ اس گلد تے موقع ملدہ ہے بھولنے دا تاکہ گلد اے ورڈ میں نے ریپیٹ کرنے ہوں دے نہیں ہمیشہ ان سوال اے ہگایٹ کے جدوں پا پنجاب دی صرف گلد کریے میں اس دے تارمک رسپیکٹر دے بچ نہیں جانا چاہتا میں اس دے صرف اس دا جو سید دا پکھا ہے وہ دی گھر کریں گا کہ پنجاب دے بچ پاپولیشن دے گیا ہے وہ آٹومیٹری کے لیے کٹ رہی ہے ہنسی ورڈے کی یوز کر دیا ہے ٹی ایف آر ٹی ایف آر ٹوٹر فٹیلٹی ریٹ ٹوٹر فٹیلٹی ریٹ جڑے گیا ہے وہ پنجاب دا ہندی کڑی 1.6 دے قریب آجکیا ہے یادو کہ جسی جڑی اپنی پاپولیشن مینٹر کرنی ہے وہ اس نو پاپولیشن بانچاہی دا ہے تے انڈیا دا سارے دا جڑا ہے گا وہ ریٹ ہے گا ہے ٹو پاپولیشن سو سانوں ایک سپیٹس اینڈنا دیکھنے چاہیدنے جمیں گیانی سی نے بھی کال کہی ہے گادیر سنگھ ہونہ نے بھی ایک کال کہی ہے کہ پاپولیشن جڑی ہے گیا ہے وہ جو دو اسی کوئی بینیفٹ لینا ہوندا ہے وہ دی کوانٹیٹی دی گل نہیں ہوتی اس کی کوانٹی دی گل ہوتی ہے سوال پنجاب میں ایک تا سب تو بڑا جڑا اسپیکٹ آ رہا ہے وہ دیچہ ہے کہ ینگ پاپکولیشن ڈیڈی ہے گیا ہے وہ اپنے آپ کٹ گئی ہے مائیگریشن کر گئی ہے وہ مائیگریشن کے بخری ریزنز نے کہ وہ کیوں لوگ مائیگریٹ کر رہے نہیں دوسرا وہ دیچہ اے گیا ہے کہ اے جڑا ٹی ای فار ریٹ جڑا ہے ڈیڈی ہے گیا ہے خاص کر کے سپیسپیکلی پنجابیاں تھا اور پٹیکلری اوہ دے سکھ پوکولیشن ڈیڈی ہے گیا ہے وہ تھوڑی فرنٹ لائن تے ہے کہ وہ کیوں کٹیا ہے اس دے بہت سارے ریزنز نے جیدے سب تو پہلا جڑا ہے گیا ہے وہ وہ ورڈ یوز کر دے ہیں لائف سٹائل کہ اپنا جڑا لائف سٹائل ہے گیا ہے وہ بلکل چیج ہو چکیا ہے جیڑا کہ پڑے نارمل سیٹ سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا ایس بک پھر اوہ دے چھا ہے گیا نے اڈکشن جدی چندشین دی اپنا گال کر دے ہیں تیسرا اوہ دے چھا اے گیا ہے کہ جڑیا ریڈیشنز ہون دی کڑی جیڑا لائف سٹائل دا پارٹی ہی بنی آنے بچے ریڈیشنز لی آنے سو اے کنچار بڑے فیکٹر میں چوتھا جڑا ہے گیا ہے وہ فیکٹر اسی کاؤنٹ کر دے سی کہ پنجاب جڑا وہ اگری کلچر سٹیٹ آیا ہے تے اوہ دے چھا آم لوگ جڑے نے وہ اس کلدہ تر کے بھی دن دنے کہ نی جی ساڑی تا جمین جڑی ہے گیا اور بنٹی جائے گی اسی تا اپنے بچے جڑے جڑے نے آپ ملٹی جائے گی اسی تا اپنے بچے جڑے نے آپ کے سکھ کرنے نہیں انجما اچھے وان نمبر ریڈہ ہے گیا وہ اسی ورڈیوز کر دے ہے کہ جتھے جتھے ایجوکیشن زیادہ ہے گیا اوہ دے لوگ کا اپنا دکھ سکھتا ہے گیا سوال بہت سارے ہیں دیکھ کوشش کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی سوال میں لے لگا مردو اڈا سواگت وڈا سوال اسی پوچھیں دم دمیٹ اکسال دے مکھی ولنو پانچ پائے بچے پیدا کرنے سلاس سیکھ پائی چارنو کنی پرمان ہے جہدر صاحب جو گریول صاحب گل کہہ رہے سیکھے کہ گرمانی تو پاس سے ہو کے تا نہیں انہوں نے یہ گل کیتی ہوگی انہوں نے درد انہوں نے بیان کیتا ہے جہدر صاحب آپ یہ سوچ سا دیں کہ سیس بہا یہ گل نکل رہی ہے انہوں نے موچ ہو سب تو پہلی گلتے ہیں جی بینا اسی ساڑھا اتحاسی کہنے دیں ساڑھا برتبان سمیے بچے گل پہلی بار نہیں ہوگی جوڑی گل پائی کرنام سے گل کارے نے پہلا میں نے کیتی جا چکی ہے جہدر پروفیسر درشن سنگھ نے کیتی ہے اور سنبات بھی گل ہوئی ہے پھر یہ دیکھنا پہے گیا کہ سنگھ کے سوچ سا جا کے گل کارے ہیں نمبر چھو ماتو پون گلک سیکھ کو تیلو مشواس لنجے ہیں پہلا ہے آتمشواس دو جا ہے گروو مشواس تیجا ہے پربو مشواس آج جے سکھ پرواراں میں چھے بچے گٹے نے انہوں نے کارن کیے ہیں کہ دھوڑی ملتانی جی دنی گل کارے سنجان سدار گوٹیس نے گل کی تھی ہے آج دے ورتبان سمجھے بڑے عدیم دیل ہو رہے ہیں گلہ کے سنگھ کو ساڑھا ایک قومی تانچہ چاہید ہے جتھو کچھ بھی اسی گلہ کہنے گے نا وہ کیول سنگھ کو دعویدار بند کے سٹیٹمنٹ نہ دے ویان 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 کوئی ہور میں سجند ہے ساری قوم دی جو میماری اپنی مولنے ساڑھا ایڈا قومی تانچہ ہے جسے ویان نہ دے ویان نہ دے ویان نہ کی تھی سی کہ دے مسلم پہ چار دے بچے جادہ تے اس لیے رائنیتی بھی سان جان گی جہزر صاحب بہت سے سمجھنے لوڈ ہے جی اگر سکھ دا جیون کردار ایما اچھا ہے نا کہ آپ پہتے آس کے پر دے ہیں کہ جدو ای پوریاں والے راجیں کیتے مغلان جہل پیالے پیتے ہو تو ساری گنتی کنی سی اور راج ساتھا کے سجھ گئے ہیں کہ میں راج کیتا ہے اور کڑھ کنی راج کیتا ہوں تو گنتی کیتے ہیں راج نہیں کیتا ہی اسے جڑے راج کیتا ہے نا وہ جڑی گروہ جی بکشش کیتی ساڑھے کو گیان کی طاقہ سی جو اندر بھی حمد سی جڑھا ساڑھے اندر انکھتے سو ایمان گروہ دیو نے بکشیا سی ساڑھے پرکھیا نے اوہ دے جا کو جلال دینار لوکان کروڑا لوکان پروابط کیتا تھے لوکی آپ کہیں دے سنجے راجہ چاہی دے سکھ چاہی دے راجہ چاہی دے اے ساڑھے نوں آکے ہاں کو کوک ساڑھے کو لے سکتے ہیں میں ایک سوال ہور کر ساں تھا تو انہوں تو اڑھی جا آئی تنال کیے وال سے بھی ساڑھے کو لے سارا گڑھی دیتے ہاسوی پہا ہے تسی سوال آگ سے ایک لڑا ہوں اوہ دارنوی دیتی ہے ساڑھے کو مسالہ بہت بڑی سر آج دے حلاتہ بیچ اے مسالہ اے اوہ دارنہ سر ساڑھی قوم اگے ٹکویاں ہے اس طریقے نال اے قوم اگے بات سکتی ہے جس طریقے نال یہ بیان باجی ہو رہی ہے سر جس طریقے نال یہ سار یہاں تپنی آ رہی ہے کہ قوم اگے بدنہ گیاں دے ساتھ آتے ہیں جو میں جو میں ساڑھی پیڑی کو گیاں بد ہوئے گا گروانی جی سمجھ بد ہوئے گی تے آپ جی سمجھ بد ہوئے گی او سن ساہر اندر گوڑ منتہ بڑھن کے وچھ لے گا وہ فر رابدے پڑھوسے پہ رکھے گا چکین رکھے گا مرد میں شمار جی کیٹے جا رہی ہے کہ بچے جنریشن جڑی ہے جنر کارنواز سے سرکارہہ لانکار دی نے کہ سکھ کیوں سابتوں واد اوپا ایچارہ برند ہے جنہوں سابتوں واد اپنی جنریشن کنٹرول کیتی ہے یہ کہیڑا بڑا سوال ہے جیڑا آدھیاں دی لوڑے ہیں کو سکھ دے اوٹے شبد بودہ پڑھا 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 اسی پدارتھ واد باڑھا پاسے چل گے پدارتھ نے سکھ مانسکتہ ریڈا وادہ قبضہ کر لیا کہ جیسے وجہ کر کے سکھ دے کرامج بچے ہیں دی گنتی کریں یہ میرے کہیں نا ودنی نہیں ہے جیسے درشن سنگھ کہہ ٹھے گیانی گھر بچوں سے نے کہہ دیتا پائی صاحب جی ہوں نے گالت کر دیتے ہیں یہ گلنا کرنے تو پہلا سانوہ اپنی قوم دی مانسکتہ رو پوری طرح آدھی نا کرنے دیتے ہیں شاہل ہی کسی دے خلاف نہیں ہیں سانوہ تے گالت بیت کوئل دو دنی چار مانگے بیٹی کہ سامیوں آج قومی پاکھتے ہیں اتنا گمیر ہو کے بچار کانی لوڑا ہے کہ اسی آج مار کیوں کھا رہے ہیں کیڑے کیڑے کارنے کیڑے کیڑے پاکھنے کیڑے کیڑے پاکھنے کیڑے سے خہین پا ہم نہیں جا رہے ہیں ٹھیک گال میں اور کہہ نہیں چاہتا ہے جی سانوہ آج آپ نے's پینٹ کو چکتے ہیں پانچاب کھے چکتے ہیں جنوں بعد کچھ ریکچی ساتھڈو کھا رہے ہیں شاہل ہوتے ہو جانесے ہیں اسی آج مار سے بچیو رہے ہیں کریں کتنے کی جا dress الہ سفر سارے سیوہ دارانوں ایک گروہاں دا پنجاب بنائی رکھنے لے تاں کہ آپ اس گرہاں سے باہر نکل جائے گے آپ اس پاکستے سوچیں گرتے سنگ جی جہدر صاحب ایک گال کہہ رہے ہیں مانسکتہ سانوں دیکھنے جرورت ہے گیا ساڑے قوم دی مانسکتہ کیا گیا گیا گرتے سنگ جی قوم دی مانسکتہ کمیں پڑھے جاؤں گا سر کےڑی تیردے جریعے سروے کروایا جاوے جاوے بسر دبارہ انہوں نے میں نو پچھنا تو چرچہ کو چھٹکے پہ گا پہی جو رہاں بیان دیتا ہے چھو بارے بیٹھے رہنے دے دیکھو کالے ہے گی کہ اے دی مطلب کہ کون اس نو کرے گا کون نہیں کرے گا یعنی جی نے ٹھیک کیا جہدر صاحب نے انہوں نے کہ ساڑا کوئی کیندری سسٹم چاہید ہے انہوں نے بابا تمہاں بیانتا دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس فکر نو کسی طرح ہور ظاہر کیتا ہے جس روزی روز سویرے شام پر دن بیٹھو صبح بچائے سارے سارے لوگ ملکے بیٹھو دے بچار کرو کہ انہوں نے کوئی بچار گوشٹی ہے اس طرح دی بلائی ہے جس دے بچے بچار ہوئے ہون کیوں ساڑی گنتی کٹ رہی ہے کیوں ساڑے لوگ پرواز کر رہے ہیں انہوں نے دور صاحب نے ایک ایک دنیا سے لگ ہوئے ہیں ایک سپاہم دی جڑی گنتی ہے اے بھی ساری دنیا تو کٹ رہی ہے اور پتہ نہیں کدرت نو کی منظور ہے کس طرح اس نے مینیز کرنا ہے ایتا ہے بہتر جان دے ہوں گے کیونکہ ڈاکٹران کی میں نے انہوں نے اگنا نہیں لیکن اس قلد ہوں میں اس قلد ہوں میں نے پتہ ہے کہ سیاسی دور دے اوٹھے ساڑی اپنی قوم نے اپنے بچیاں نو بید اقل کیتا ہے انہوں نے صرف اپنے پرواراں نو پالندہ انہوں نے پروار بہت بڑا ہے گا وہ ڈومینٹ کرتا ہے جس ویلے ساڑے بچے یا ساڑے جڑی اونوالی پنیری ہے اس دے بچے کوئی لیڈر ساڑے نہیں ہوں گے جنی دیر تک او اے نہیں سمجھنگے کہ اسی کسے قوم دے ہونی واسطے جنے بار ہیں اسی انہوں نے کس طرح ترقیدوں سے بن کے رکھ سکتے ہیں انہوں نے ناڑ لے کے ترنا پائے گا نہیں تو وہ چھٹ کے پرواز کر جانگے پرواز دے کی کارن ہنگے اس دے بارے وچار کرنی بن دی سر نہیں گرتے سر گرتے سر گرتے سر گرتے سر کلا پرواز ہی سر وجہ مان کیا پائیں تو ڈیبیٹ کر لیے سر کلا پرواز ہی ہے سر اور کوئی وجہ نہیں سر نہیں 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 ڈوڑ صاحب نے انہیں فرمایا کہ نشاندہ گیڑ ہے گا نشے کس نے لیاندے کینے لیاندے سیاست نہیں لیاندے کسے اور چیز نے لیاندے اینہ اینہ وڈا بارڈر ہے وہ تو کشمیر تو لے گے گزرات تک کدے اور نشے نہیں جاندے صرف ڈاوڈے بھی چاندے جس طرح آپ بید بھی ہیں کرنے والے سدھے جڑے مان سکتا اور دے اوٹھے کہیں دے یہ ڈیبیشنٹ آنگے وہ لوگ سدھے گردوارے جا کے بارڈر ہم دے ہوتے دے انہوں نے بید بھی کرتا سندھا نہیں ایسے ہی نشے آنوں سو ایسے سیاسی کارن بھی ہنگے انہوں بھی سمجھنا پہے گا سیاست وارڈی انٹرنل بھی ہے جڑی ایکسٹرنل سیاستا جڑی سرڈا کان کر رہی ہے روز دی روز ان کے دلی بار کے قتلے آن کس نے ساہے سر خال ساہی دے درد پچھے تو انہوں کی نظر آرہیا سر انہوں نے پچھے تا نہیں سیاست نظر آری سر اوہ ترمتے سمایدہ بھی چاکریا کی چاکریا ہو میرے خیال دے بچ انہوں نے ایک لگیا انہوں نے چنگا کوئی ایسے قسم دے گال ماندے بھی چاگئی کہ انہوں نے بھول دیتی ورنہ اے ہو جا بیان دین تو پہلا بہت زیادہ بچار کرن دی لوڑا اور سمجھن دی لوڑا ہے کہ کارن کی یہ جن جنہ کر کے ساڑھا ساڑھا آشر ہو گریبل صاحب سر سوال ہے جہدر صاحب نے ایک گال کہی ہے مانسکتہ سانو دیکھن جن جرور تھے گئی ہے گرتے سنگھ سار کہن دے ابھی سانو پورے کارنا پچھے جانا پاؤ گا ڈاکٹ صاحب بیٹھے ہیں میڈیکل سائنس نو بہت چنگی طرح جان دے ہیں وہ کہن دے پہ ابھی بڑے کارن ہے گیا ہے پاپولیشن تا کنٹرول چھوڑنی چاہے دی اسی پاپولیشن پہ دوندی گال کر دے پہ گریبل صاحب جڑی تو آڈی رائے ہیں کہ یہ مانکے چلیے اے ایس ڈی پی سی دی بھی رائے ہیں تے ہوور جتھے بندی دی بھی رائے ہیں تے شروم نے کالی دل دی بھی رائے ہیں معاف کرنا میں سوال کر رہے ہیں دیکھو میں بینتیے کردہ ہوں کی میں اس دے وچھنا بندلانی چمدہ پانتر ہوں یہ بڑے گیانی پرش بیٹھے ہیں جو تیسنگ جی یہ بھی کس نے کہیں تاگران کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پٹی ہی آر نہیں ہوایا کہ گریبل صاحب سے پانچلاک کر رہے ہیں وہ بندہ مارے گئے ہیں اور کہ ان جیدے ہیں جنگیں چنگیں بھی دکھائیں نہیں دے لہے ہیں سینگ صاحب یہ گل کر رہے ہیں ہانچیں یہ کئی بادہ ہونا چائی دہا ساڑھیں سبحہ بند گیا کہ بچے کٹ پیرا کر رہے ہیں یہ کہ بادہ ہی گلتا ہے بابا جی نے کہہ دیا یہ کڑھی mainنو لگ دہا نہیں کیوں کوئی بہت بڑھی ہا ہوجہ مسلاہ با موسیقی 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 مردو لڑا سواگت وڈا سوال توڑی ساونے پیار دم دمو ٹک سال دے موقع ہو لو پانچ پائی بچے پیدا کرنے سلاس ایک پائی چاہ رہنو کنی پروار ڈیٹر ملتانی ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے سر ڈیٹر ملتانی کی ایک ماں ہے جڑی او ایس ساری سلاہ نو منلی تیار ہو بھی سر دیکھو ڈیپسیو جی یہ جڑا پروار ہے او کلی ماں نال نہیں باندہ پروار دے ایک سماجک ریتی رواد زیادے ہیں جنہیں وہ بنے ہوئے ہیں کہ پروار دے بچے کنی 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 رسپونسیبیٹی ہے اور جدویں بچے جنبن دی گالہ آو دی ہے ایک کلی ایک ماں تک سیمت نہیں ہوندی یہ جو میں اپا کہنے آئے کہ جی کار دے بچے سب تو بڑا بزرگ ہوئے جنہوں اسی آہ نانا پر نانا بھی کہہ لانگے کہ اس تو چوتھی پیٹی تے پر ہوندی دی نا اس تو تھلے دردہ اساس ہو رہا ہوندہ ہے پھر کلی ہی او جنریشن آن دی ہے جنہیں بچے پیدا کرنے پھر اس تو تھلے بھی ہوندے ہیں جڑے بچے پیدا پہ ہو چکے ہوندے ہیں سو اے ساریاں کرنا جڑیاں نے ایک دجھے دے اتے اے انہوں دا اثر ہوندہ ہے اس تو بات ملتا نہیں میں اس کر کے پوچھ رہا ہے جڑیاں تسری کمپلیگیشنز گھنا رہے ہو سر میں ملتا ہوں سنداروچی پوچھ رہا ہے سر میں ہوں ہی کہلے تو ان کیاں لے گیاں کہ اس سے چڑی ہے گیاں اس دے بچ جدو ہوں ایسے ڈاکٹر ایک مدر دے نال کاؤنسلنگ کرنی ہے تا اس دے پہلی کہلے سمجھائی جاندی ہے کہ یہ جڑے تیرے نال والے بندے ہے گیاں یہ پامیش مالس تا پارٹنے پروار تا پارٹنے لیکن تیرے دوکھ دے بچے کو دوکھ جڑا تینوں کلے نیچے ہونا کہنا یہ تو اس دکھ واستے چلان واسے تیار ہیں کہ تینوں بچے ہیڑے نے وہ جب ایسے نورمال کی کہنا ہے کہ دو بچے ہونے چاہیدنے یا ایک بچہ ہونا چاہید ہے جان اس دے چلو کوئی کنسٹ ساڑھی اج تک رہی نہیں دو بچے تک سیمد رہی ہے لیکن اس تو بات جیڑے تو بچے پیدا کر رہی ہے ایک مدر نو ایک بیٹی نو ایک ماں نو ایسی ایک سمجھاؤں دے سی اس کا انتظر کہ وہ جڑا دکھ ہے گیا وہ تیرا صرف تینوں ہی چل نہ کنا ہے تو مشین بان کے بچے نہ جمو دوسرا یہ ہے گیا کہ سماج اینا کروئل ہے گیا اینا کرکت ہے کہ آج تیری موت ہوئے گی تو تیری پچھلے جمعے ہوئے بچے جڑے نے او گئے اینا نے آج بندہ پرے کول بٹھا ہویا ہے تیرا کنو یا تیرے ایساس یا سورہ پرے کول بٹھا ہویا ہے اس نے چوتھے دن اور جنانی لے رہی ہے سو تو مشین نہ بند میں تو اڈیس کل دینا تو اڈی مشین دا جواب اس سے کل دے اسے ورڈیس دے رہا کہ اسی ہمیشہ ہی جڑا ہے گیا اس بیٹی نو پہن نو مانو یہ گل آسپیٹال دے بچوں کانسلنگ دے دران کہہ کی طور دے سکھے کہ مشین نہیں بننا لیکن اپنا پروار جڑا ہے گیا اس نو کتھے تک سیمت ڈیٹر ملتانی ایک میں بہت معافی نال تا سارے سو سوال میں پچھنا چاہ رہے ہیں کیے پرش پردان سمائے دی سوچ چاہ جڑی وہ حاوی کرن دی کوشش تا نہیں سر ڈیٹر ملتانی ایک سنگھی میرے والنوں جدو تیسی پی ایڈی ایک جڑا ہے گیا آرے گرے بچوں ایک سنگھی بچوں کانسلنگ دی گالے ہوئی ہے میں اس دے بچ کوئی گالے کہی ہے کہ پنجاب جڑا ہے گیا وہ بیٹی مار منیا گیا ہے آج دی دیٹس بیٹی پڑا ہوتے بیٹی بچاؤ دیاں گلنا کردے ہیں پنجاب دے وچ جڑا اے میتے فیمل ریشو جڑی ہے گیا ہے اے بہت زیادہ کٹ رہی ہے اور اس دوں علاوہ جڑا ہے کہ جدوں اپا پی سی پی ایڈی ایکٹ دی گال کردے سی تا اوس ٹائم دے اٹھتے اسی ماں نو ایک گال کئی ہوئی سی کہ اصل دے وچ ماں نہیں ہے بہتشن کرا جاندی او دے پچھے جڑا ہے گا وہ بندہ ہے او منڈا چاندہ ہے گریوال صاحب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں افراد بولیوال صاحب لاسٹ منڈ جلدی کہ دیکھر ملتانی بڑے بڑے سیانے نے بڑے سلجے نے میں نے لگتا ہے کہ جیڑی یہ گالے تھے آئیا تو ہی بڑے ڈھارنا گال کیتی سی کہ عورتوں نے کم مشین کیا میں نے لگتا ہے کہ جنہ عورتانے وقت بچے جم میں ہوں گے کیوں مشین نے میں نے لگتا ہے کہ ملتانی صاحب یہ گالنا کرن دیکھو تس ہی جڑی کام کر دے رہے ہو تو اٹھے دیکھ ڈیوٹی سی تس ہی انہوں پورا کرنا سی کہ تس ہی انہوں نے بچے کچھ تو کٹ پائے رہا ہوں گا سرکار رہا ہے سرکار رہا ہے سرکار رہا ہے سرکار رہا ہے پر ویسے ربی تاؤرتے ایک ورطارہ تو اٹھے وہ دنا نہیں آگا تس ہی لوکری کر دے تس ہی گلکہ ہی ہے میں نے لگتا ہے کہ عورتنوں پہ ہمیں بچے بہت جم دیا آپ اپا گریوال صاحب آپ اپا یہ مانکے چلیے آپ اپا یہ مانکے چلیے گریوال صاحب بھی ترم تے سماج تے جڑے میڈیکل سائنس ہے انہوں اسی پاک گاچ وانٹ کے چلیے یہ مانکے چلیے سر گریوال صاحب دیکھو میری سنو گالکہ پی بی جی ایک کسی دے واسدار ہوگا نہیں ہے پر ایک مان سکتا بدلن واسدے کیا ہنہ نہیں کی اسی کمی نہ کمی ایک ایک ساوری مان سکتا بلنا یہ تُسی من دسوں کی جوانے ادھر اتر لگے ہو تے تُسی دسوں کی جنے ایک ایک بچے نے انہوں نے یہاں پراؤلم سکتے ہیں چلو چھ ٹھیک ہے گریوال صاحب سب تو بات آج دے طریقے پراؤلم آج دی کی بچہ نشے ہمیں آڑا میں دیکھیں آؤ ماما گریوال صاحب سویرے آودے بچے دے سرانے جڑے آپ پانسو سا سو ہزارت کیا رہ دیا کہ اٹھ بہیں تو کھاکا جیڑا کھانا پینا کھانا سر بچے نہیں گریوال صاحب بچے بات پیدا ہویاں گی تا فیر سر نشے اس مسے ختم ہو جو گی سر میں بھی نہیں کہتا یہ تو اڈے واسدار ہوگا چلو ہاں گرتے سنگ جی لازٹ مویڈ سر گریوال صاحب ایک پر رو جوان پلیز گریوال صاحب ایک پر بیان دی بہاری ملومن لائے دا بھی اور بہار دی کھانا لائے جاوے چلو نہیں آپا سارے پاک سمجھیں دی کوشی کر رہے گریوال صاحب گرتے سنگ جی ایک انہوں نے بڑی امپورٹنٹ گال کہی ہے خالصہ جی نے انہوں نے گال کہی ہے کہ یہ تو آڈے تو نہیں سامپا جانگے اسی سامپ لانگے اسی انہوں پڑھ آمانگے لکھ آمانگے ودیشوی پہ ایدھم آگے گرتے سنگ جی سر یہ سلا جیدی تا نوائبل لگ دی ہے سر گرتے دیکھو بچہ داں فیملی دے بچ پیدا ہندہ ہے فیملی دے بچ ہی پڑھ دا ہے اور فیملی دے بچ ہی چگہ لگ دا ہے اس تو علاوہ تاں ترلے ہندے ہیں کسی دے سہارے نال بچے نوں بڑا کیتا جاوے تین دے بچے ایک ویڑے مہاوزے توں نے سمجھیا سی گا کہ ساں نوں پوپلیشن کو ٹونی جائی دی ہے اور ایک بچے دا نومونن رکھیا ہویا سی گا اور جدو نوائن دوسرا بچہ جمدہ سی گا اور ہسپلہ میں بچے لاکے تاڑوے دے بچے بچے دے نئی اندی یہ ہو اس وڑے ہڈینی بڑی اندی تاڑوے اس ٹھیکے علاقے دے ماردن دے سان اے ایس طرح دے ورطارے بھی سنسار دے اتے رہے ہیں یوروپ دے بچے ماما آنے کیا جڑی یہ کہنی ہے کہ امریکہ دے بچ ایسے انڈیا دے بچے 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 ایسے اڈاپٹ کر لو جرمنی نے اڈاپٹ کی کیا ہوئی ہیں کڑیاں وڈیاں ہوئی ہیں کہ میں بہت دیکھئے ہیں دیکھنوں دا ایسا نہ لگ دیاں جو میں ہندوستانی لیکن سارا جرمن کلچر پر سارا جرمن بولی انہوں پتا کھ نہیں ہندوستان دا سو اے جڑے بڑا کمپلیکیٹر مسئلہ ہے گا جڑا کچھ گیانی جی کر سکتے ہیں جڑا کچھ سنگ صاحب کر سکتے ہیں بابا تمہا کر سکتے ہیں اے ہے کہ جڑے بچے پیدا ہوں دے انہوں سمالنگی بجائے انہوں نے اپنے کراندھی بچے انہوں نے کام نہ کرنے کے ہو اچھے اٹھن جو میں گروہ صاحب پرموزن بینا تانپوں راجہ بنے اور بین بینہ ہی نا سارے کاسیتوں مہان بین پت بڑے بڑے مہان اس طرح انہوں ایم کرنا چاہید ہے میری بینتی بابا جنہوں ایک ہوئے گی کہ تسی گروبانی جنال لوکا نوں لاؤ گروبانی کی ہے جڑی گرو دی بانی ہے گرو دی بانی کیڑی ہے ساڑا گرو گرو گراند صاحب ہے صاحب کسیرے پاس شاہ پرموزن آوو سکھ ست گرو کے پیارے ہو گاو سچی بانی بانی تا گاو گرو کے ری جو بانیاں صرف بانی اس کوشتوں اگلی پوڑی دے چکے دیں کہ ایک کچھی بانی نوں تسی نا پڑو سو بابا جی نوں کا اے سپاسے لوکا نوں لاؤن دی لوڑا تاں کے اپنے اپنے اندر دی شکتی نوں پشان کے امرت چاکے دے اے سنسار دے اوٹھے چھا جان جس طرح نال کوڑت دے دروان اسی کیتا ہے ٹھیک 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 آخری سٹیٹمنٹ جہدر صاحب بہت سیمت میں نوں بہت سنکھیپ چاہی دی ہے گریوال صاحب ایک گل بار بار کہہ رہے ہے کہ سنو والدی خال نہیں دیڑنی چاہی دی کیول سنگ جی سنو انتے جادہ چرچہ کل جو اپنے والدی خال نہیں دے رہے پہلی گلتے ہیں ایک بچار سامنے آیا سوچار دی پروٹہ دے بیجے جا اسو سنو سمجھن دے لی اپنچ چرچہ کر رہے ہیں کہ ساڑھے پھر آپ ہوں تھی ہم آنگے کہ ایسی سکھ مانسکتہ نوں شبد گرو دے انسار تیاسدیاں پرم پرام اندر تیار کر دی گے سکھ دے کارے دو بچے ہون جا پانچ بچے ہون اونا دی پردش اونا دی سامن سوال دے لی او دے اندر آتو مشواس دے رہے پیدا ہونا چاہیدہ ہے ایک سے بیکتے ویشیش دی پریرنا نال نہیں یہ گرو دی ویشواس نال راپ دے ویشواس ریچو گل بار نکل کے آنے ہیں تجھے گل کانچے سن اپنی پر وشیدی اٹھے جا رہنا سب تو مطلب پر پکٹے سے تیان دے اندھی لوڑ ہے ایسی بہت لما ہے آپ ہی چھو کے لی اٹھے جاں دے تجھے سمافتی بھی کرنی ہے اس کر کے ساڑھا پھر کسی دے نال جات نال کوج نہیں پرویسٹر درشنس نے کہا دوں دا کیا ہوئے میرا خلافہ سے گل کیتنو آج اتنیا سالہاں تو مددہ سامن بیٹھ گئے یعنی گروباچان سنگی نے کہے ایک گل کیوں اسی کیوں کر دے ہیں کہ کلے کلے کارنے سانو شیومری کمیٹی انہا گلہوں کے چرچہ بچ سماج میں سانو شمادی کدیان دی جو ہوتا ہے سکھ مانسکتا دی سکھ بچے ان پڑن دی لوڑا ہے تاکہ ساڑھی سکھ بچے گربانی دے سکھ بن دو دے مطابق جندگی جو راکتے پروسہ رکھن بچے کارج دو پیدا اورے نے پانچ پیدا اورے نے وہ جو انہا دے اندر انہا سمرتھا گروہ دوے گا گروہ حکمی چزنگے انہا دے کسی میرے برگے بندیدہ جا کسے اوردہ پرماندی لوڑنے ہیں گے کو اپنے یہاں پہ گروہ دے ویچار تردے پہلے دائی کرنے بہت آنواد گینک ایول سنگھ جاہی در تکسیر دمداؤں صاحب دے رہے ہیں تو آڈا بہت آنواد سیکس کولر گرتیر سنگھ آئی ایس تو آڈا بہت آنواد گرتیر سنگھ گریبال ایس جی پی سی دے بہت سینئر راگو گنتی دے وچار لے جیڑی بیعث ہے وہ ٹھیکی ہے جیسے نو بیعث نہ کہہ کہ ایسی چرچہ جیسے ہم واد گوشتی روپے سمجھنے دی کوشش کریں گے تو ایسی جیادہ بیٹر ٹانگ نال ایس نو سمجھ سکاں گے کیونکہ دوودہ دور کرنی ہے جیڑی وہ بہت ضروری ہے بہت آمار